تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا میں تیاری اس طرح سے کروانا چاہتی ہوں کہ بیسک آپ کے پہلے کلیر ہو ٹھیک ہے تاکہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نا تو آپ اس کا جواب دے سکو جسٹیفائی کر سکو کیونکہ سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں پہلے یہ بتا دو کہ حل کیسے کرتے ہیں حل تو آپ اسی ٹائم کر سکتے ہیں جب آپ کو لوگ نہ بتا ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوبارہ سے سٹیبس کی طرف آتے ہیں تو کہ آج ہم نے ریویجن کرتے ہیں آپ سمجھیں پیپر ون کے علاوہ کوئی پیپر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے ابھی تک ویسکے دیکھا کہ گارڈین ووڈز ایک کیا کہتا ہے ٹھیک ہے لیمیٹیشن ایک ابھی نہیں کروایا میں نے مسلم فیملی لاوز میں ہم نے مسلم فیملی لاوز آرڈیننس دیکھا ٹھیک ہے فیملی کوٹ ایک دیکھا گارڈین ووڈز ایک دیکھا اور ڈیزیلوشن مسلم میریج ایک دیکھا ایسے ہی ہے نا اس کے بعد ہم نے دیکھا پنجاب پریمشن ایٹ اور پنجاب رنٹر پرامیس ایٹ ایسے ہی ہے آج ہم دوبارہ سے تیاری کرنے لگے ہیں جس میں سب سے پہلے میں اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہے مسلم فیملی لاوز جس میں سب سے چھوٹے لاو کا میں نے انتقاب کیا ہے وہ ہے مسلم فیملی لاوز آرڈیننس ٹھیک ہے میں آج آپ کو نوٹس بھی روائز کرو ہوں گی صحیح ہے ٹھیک سب سے پہلے ہم سلائیڈ دیکھتے ہیں جو کہ سلائیڈ اس حوالے سے ہے کہ سیلینٹ فیچرز کے ہیں ایک پویسٹن آپ کو یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایک آ سکتا ہے کہ آپ ایسے پرویزن کو کرٹیکلی اویلیٹ کریں جو آپ کی نظر میں قرآن سننا کے خلاف ہیں ٹھیک ہے وہ لہدہ سے ہم پویسٹن دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اوورویو مل جائے اس لار ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے اللل بی پار ٹو کے زمانے میں بنائی تھی اچھا جی Introduction The Muslim Family Laws Ordinance 1961 which was enacted on the recommendation of the commission on marriage and family law giving rise to countrywide controversy there cannot be any doubt there cannot be any doubt that the underlying object in making this provision is to furnish a simpler, cheaper and more expedient remedy to neglected wife اس سے ہمیں ایک introduction مل گیا کہ basically Muslim Family Laws Ordinance اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ملک گیر ایک تحریک چلی تھی ٹھیک ہے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جو neglected wives ہیں انہیں بھی سپیٹی ریمیڈی پروائیڈ کی جائیں ٹھیک ہے جس کی بیس پہ marriage and family laws کی پر مشتمل ایک commission بنا دیا گیا ان کی recommendation پہ یہ ordinance established کیا گیا تھا یہاں تک لیر ہے جی اچھا جی اب اس کی extent and applicability دیکھ دیتے ہیں it has been specifically stated that the Muslim Family Laws Ordinance is applicable only to all Muslims residing in Pakistan and to all citizens of Pakistan wherever they may be residing whether in Pakistan or at any place outside Pakistan it has extra territorial applicability as it applies to all Muslim citizens of Pakistan it means it means it means that Muslim citizens of Pakistan it means that Muslim citizens of Pakistan are going to reside abroad or Pakistan under Muslim Family Laws Ordinance is to resolve matters between husband and wife given under section six, seven, eight and nine six میں polygamy آجاتا ہے ٹھیک ہے seven میں طلاق آجاتا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ نا eight میں maintenance آجاتا ہے nine میں ڈاور آجاتا ہے تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو family disputes ہیں اس کو resolve کرنے کے لیے یہ arbitration council اپنا کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے alternate dispute resolution بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ outside the court یہ alternative methods ہیں جن کے ذریعے dispute پر resolve کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا arbitration council is a body of the chairman and a representative of each of the parties to a matter falling within the ambit of this ordinance clear ہے آپ یہاں تک ایک chairman ہوتا ہے دونوں سائٹ سے representative ہوتا ہے اور ایک arbitration council تشکیل دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے ہمیں preamble بھی پتا چل گیا object بھی پتا چل گیا after the cabinet بھی پتا چل گیا arbitration council بھی پتا چل گیا clear ہو گیا آگے چلتے ہیں sketch بن رہا ہے نا اچھے arbitration council کے جو important ٹھیک ہے arbitration council کے important points کے ہیں notice to the chairman nomination for representative substitution of representative دیکھیں جب کوئی مسئلہ آپ intimate کریں گے chairman of the union council پہلے تو notice بھی جیں گے پھر وہ آپ کو کیا حکم دے گا کہ دونوں سائٹ سے representative appoint کر دیے جائیں nominate کر دیے جائیں ٹھیک ہے اگر نہیں nominate کر سکے یا پھر یہ ہے کہ وہ representative کسی وجوہات کی بنا پر نہیں continue رکھ سکتا تو substitution بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈان مسلم chairman بھی بن سکتا ہے ڈان مسلم chairman بھی کندک ہو سکتی ہیں اگر پارٹیز ایسا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد arbitration council کے لئے مزید بتا ہے کہ proceeding shall not be vitiated vitiated کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا proceeding shall not be vitiated by reason of vacancy in the arbitration council whether on account of failure of any person to nominate a representative or otherwise اچھا اگر کوئی party اپنے representative کو appoint نہیں کر پائی یہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر یا پھر یہ ہے کہ vacancy اکر ہوگی arbitration council میں representative appoint نہیں ہوا تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ proceedings ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے all decision shall be taken by majority and where no decision can be so taken the decision of the chairman shall be the decision of arbitration council یہاں تک لیرہاں ٹھیک ہے in applicability of other laws or any law or custom or usage stands impliedly repeal by the provision of this ordinance in respect of matters specified therein if it is found to be inconsistent with the same in applicable laws arbitration act code of civil procedure any other law regulating the procedure of course چونکہ یہ special law تو جو matters اس میں specify ہیں ordinance کی provisions applicable ہوں گی یا family court act کی ہوں گی یہ laws اس میں simplitely نکال دیئے گئے ہیں repreed کر دیئے گئے ہیں restricted کر دیئے گئے ہیں کہ ان laws کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہاں تک لیرہاں شکریہ شکریہ 4 has been enacted to cater the needs to cater the needs of grandchildren and to remove their sufferings this section allows the inheritance to children of pre-deceased son or daughter to the extent that the son or daughter could have got یہاں تک لیرہاں جی پیلکو بیارتے ہیں of marriage بیارتے ہیں every marriage solemnized under muslim law shall be registered in accordance with the provision of the ordinance registration of nikah is not a requirement of law for a valid nikah clear a fact of registration of marriage the validity of a marriage registered shall not be questioned by any family law codes if the family law ordinance is registered then it will not be challenged in any court until contradiction is not a public document legislature has provided that 4 copies of nikah should be prepared one to be kept by registrar of nikah second one to be sent to concern municipal committee or union committee third to be supplied of nikah registrar the ordinance has provided for the appointment of more than one nikah registrar for a union council when one or more nikah registrar has been appointed the work should be divided ward wise so that two nikah registrar cannot be allotted to the same ward clear 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 کونسپٹ لے لیتی تھی پورا بیر ایک پڑھ لیتی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے لوز ہوتے ہیں وہ تو بندہ گھنٹے میں بھی آدھے گھنٹے میں بھی پڑھ کے فارغ کر دیتا ہے مجھے سیٹسفیکشن کہاں سے آتی ہے جب میں صرف کونسپٹس لیتی ہوں آپ ایک پیج اگر پکڑتے ہو اس میں مسلم فیملی لوز آرڈیننس کے سینچے لکھتے ہو صرف بلٹس میں امپورٹن پوائنٹس لکھ لو یہ سارا رڈٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ تو کویسٹن اتنے سمپلی فائی ہو کے آتے ہیں اور اگر آپ ہی جاتے ہیں نا تو آپ اسی صورت میں کامیاب ہو جب آپ کو اپنی چیزیں انٹرپرٹ کرنی آتی ہیں آپ عام الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نے لوڈڈڈ ہو کے ساری تیاری کر کے جاؤ گے نا تو اسی ٹائم پہ آپ کامیاب رہو گے جب آپ سٹریس نہیں لوگے اپنے فائیلیرز کا ذکر لازمی اس لیے بھی کرتی ہوں اب یہ نہیں ہے کہ فائیلیرز کا ذکر کروں گی تو کوئی میرے سے پڑے گا نہیں الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں فائیل ہوئی ہوں کیونکہ میں اپنے فائیلیر سے بڑا کچھ سکھ ہے میں ایک اٹیمپ دے چکی ہوں ٹائم پتہ نہیں میں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نہیں اب جو میں نے طریقے کا observe کیا نا میں سارا مطلب کے جو امپورٹن پوائنٹس اسے اچھے اچھے الفاظ کا چناؤں کر لیتی ہوں اور میں خود اس کو ایکسپریس کرتی ہوں اسی کی بنیاد پہ نا پہلے 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 پیپر میں سکسٹی ٹو مارکس دیا تھا ٹھیک ہے یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی یہ میرا اپنا طریقے کا جو ہے کہ میں ادھر ادھر سے ساری یہ اچھا یہ مٹیریل اچھا لگ رہا ہے یہ لکھ دوں گے خود امپورٹنٹ پوائنٹس لکھتی ہے یہ نہیں ہے کہ رٹہ پورا لگاؤں گی رٹہ ہمیشہ خراب اب تھوڑا آپ ساتسفائید ہو ہے کہ رڈیس کی لینک پہ ہی جانا ہے وہ سے ہی لکھا ہے دستر پہ لکھو گے اور گونگیاں معرو گے تو کچھ بھی نہیں کھارکس ملیں گے کرس ہی ملے گے ٹھیک ہے ایسے گے اچھا جی اب ہم بار on polygaming پہ آتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ بغیر کسی شک اسلام نے مرد کو چار شادیاں کی اجازت دی یا ایک سے زیادہ بیمیاں رکھنے کی اجازت دی ہے کیونکہ ارلی پیرٹ جو اسلام کا تھا نا اس ٹائم پریویلنٹ سیچویشن ہی کچھ اس طرح کی تھی ٹھیک ہے تحفظ بھی دینا ہوتا تھا خاتون کو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں نا الیگل نہیں ہے بلکہ ایک پروسیجر پرسکرائب کر دی ہے کہ اگر آپ سبسکرنٹ شادی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ یہ پروسیجر فالو کرو ٹھیک ہے آپ اس کی نونبزروانس دوگے تو یہ پانیشمنٹ ہے تو اس کی ریپار میٹیو ہے یہاں پر سپریٹ کلیر ہے میری بارد؟ جی بھرکو چی بھرکو افیکٹیو نیس افتلاق چیرمنٹ has no jurisdiction to issue a certificate declaring effectiveness or otherwise of divorce valid divorce can take effect on duty after the fulfillment of the condition laid down in section 7 of the family laws ordinance یہی پڑھا تھا نا ہم نے کہ چیرمن کو نوٹس بیجنا ہے ٹھیک ہے اس کی کوپی وائف کو بھی پہنچانی ہے وہ وہیں سے آپ کا ٹائم ڈیریشن کاؤنٹ ہونا شروع ہوتا ہے otherwise effective نہیں ہوتی طلاق نائنٹی ڈیز کا ٹائم ڈیریڈ ہے اتنا تو یاد رہتا ہے نا پھر جی جی چھیک ہو گیا اچھے جی دوسرے کیا فیچرز ہیں پینل لیابیلیٹی ہے مطلب اگر آپ نون ابزرونس دھوکے تو ہر چیز کی الگ سزاد دی ہے کرییشن آف فیملی کوٹس جیریسکشن آف سیول کوٹس آسٹڈ آسٹڈ کا مطلب نکال دینا مطلب سیول کوٹس یہاں پر اپنے افتیارات کے استعمال نہیں کرے گا ریکارڈ آف میریج فرمیشن پر پرس وائف فر بیوگیمی اور بیوگیمی دو شادیاں اور پولگیمی دو سے زیادہ دوبر افرکتی پرسیدنیس فرکنسیلیشن آفارتی جی یاد رہے گئی ہے آپ تو چی چی سالین فیچرز اپشن آفریو بھی ہے انسپیکشن آفریکارڈ آفریکارڈنیس لیتو دیو میشن آفرمیشن آفرمین ایسی طلاقی طلاق کا علاوہ بھی کئی ایسی صورتیں ہیں کئی ایسی موڈ ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے معروض کو ڈیجورب دے ہیں ہمیں دیکھیں دوبارہ سے ایک ایسی سب سے پہلے ہم نے اس کا دیا اس کے بعد ایک لیکی بائی سے یاد ایک ستنٹ ان اپلیکی بیلیٹی دیکھ لی دو پوائنٹ سی ہو گئے سہی ہے آر بیٹریشن کانسل دیکھ لی آر بیٹریشن کانسل کے حوالے سے کیا کیا پروسیجر ہے ہی چاہی ہے آر بیٹریشن کانسل کی دیکھروسی کی طوی premature من ٹو Burgین کی آر بیٹری کی طوی اپنے 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 جانسی انجھ پیش کرتے ہیں میں سے چیتے ہیں اگلے سوال پہ آتے ہیں میں نے یہ سلائٹ آپ کیا ہے یہ سلائٹ شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اس قرآن کو پرپیئر بندہ کر دیجئے گا میں نے کی تھی میں دوبارہ بھیگ دیتی ہوں کوئی مسئلہ سکتا ہے شاید آپ کو نہیں پہنچی اچھا جی یہ جو سوال ہے نا یہ ججمنٹ سے میں نے بنایا اس کے حوالے سے جو فیمس ججمنٹ ہے جس میں کرٹیکلی اویلیوئٹ ہی میرے نزدیک اگر میں کوششن دیتی ہوں تو یہ میں اٹھاک سرور تھی میں نے مسئلہ فیمس لازارڈنیٹس پہ دو سال پہلے وہ بھی میں شیئر کرتا تھا اچھا جی کرٹیکس have been terming some provisions of the مسئلہ فیمس لازارڈنیٹس as violative of injunction of islam comment on salient features of the ordinance in this perspective question سمجھ آگے آپ کو politically آپ نے evaluate کرنا ہے کی کون سی پرویزنس ہیں جو repugnant to injunction of Islam جو اس کے خلاف سمجھ جاری ہے سٹارٹ کریں سبین ازراری جی جی سب سے پہلے سیکشن 4 کو ویلیٹ کر رہے ہیں critical evaluating section 4 as repugnant to injunction of Islam various آیات of surah al-nisa are relevant quranic verses governing the law of inheritance and clearly give its manner mode and share of the hairs and therefore anything added there to will be the violative of the injunction of Islam کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سورہ-nisa میں various ایسی آپ کو verses ملتی ہیں جس میں inheritance کا law آپ کو بتا دیا گیا ہے دینا کس طریقے سے ہے چھیک ہے شیئرز کس حساب سے وارثان کو دیے جائیں گے تو اس میں اگر آپ کو ایڈیشن کرتے ہیں تو اٹوین صاحب قرآن کی injunction کی violation میں جا پہلا پوائنٹ کلیئر ہے آپ کو جو اچھا جی یہ سیکنڈ پوائنٹ بہت امپورٹنڈ ہے یہ آپ نے لازمی رٹہ لگا لو جیسے بھی ہے the principle of inheritance as laid down by the قرآن is that the nearer in degree excludes the رمکلو جو وراست کے حوالے سے principle establish ہے نا قانون میں وہ کہتا ہے کہ جو نزدیک ہے نا وہ دور کو exclude کر دیتا نکال دیتا ہے مطلب کہ priority اس کو دی جا رہی ہے جو قریبی رشتہ ہے چھیک ہے the inclusion of grand children as here's in the presence of sons daughters who are near of friends the above principle اگر آپ اپنے دوسری بچوں کے ساتھ اپنے پوتا پوتی کو ساتھ ملا دیتے ہو یہ تو اس principle کے منعافی ہو گیا نا concept ٹھیک ہو گیا 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 آپ کی نسل کان سے سٹارت ہو گیا ٹھیک 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 ہو گیا which is against the above principle of Islamic law of inheritance direct and indirect relations کو جہاں سے آپ کی نسل originate ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا پرانے نزدیکی رشتے اور دور کے نشتوں کو اگر آپ ایک ساتھ جا ملاتے ہیں تو یہ Islamic law of inheritance کے contradictory جا رہا ہے کلیرہ میری بات ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تھرڑ پوائنٹ اگر آپ کے بچے مر جاتے ہیں اگر آپ کے بچے جو مر چکے ہیں اگر وہ انہیرت نہیں کرے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے انہیرت کرے ہیں جبکہ وہ رائٹ ہونے کبھی ابھی ملا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اکروو نہیں ہوا نا ابھی ایسا اگر آپ کو آ جاتے ہیں آپ کو سکتا ہے آپ کو السب кто سکتا ہے آپ کو سکتا ہے وہ لائے احرارتنس کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کہ there is اجما which has never been disputed from the time of Kulfa Rashidin till now by any fikah of Muslim ummah that the children of the predeceased children of a propositist the person from whom a line of descent is traced cannot inherit from him in the presence of other sons and daughters اچھا جی کہتے ہیں اس پہ اجما ہے اور اس پہ کوئی dispute بھی نہیں کنکہ راشدین کے زمانے سے اس بات پہ agree ہیں کہ اگر آپ کے بچے انہارنٹ نہیں کرتے تو ان کے بچے بھی انہارنٹ نہیں کریں گے کلیرہ میری باہت یہ ٹرائٹیکلی اپسیٹس دی ہول سرکچر آف اسلامی لائف انہارٹنس تو اس سے تو یہ کہہ انقلابی جو چینج آیا نا پورا سرکچر ری ڈسٹرب ہو گیا انہارٹنس کے والے سے کلیرہ اب آپ کو سیکشن فور میرا خیال سے اب کرسٹل خلیر ہوگا تو آپ نے یہ چاروں options بجائے اس کے پورا رٹنا شروع ہو جا صرف امپورٹن پوائنٹس کا کرکس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب سیکشن سیون تلاک آگیا سیکشن سیون پرویزن as being repugnant to injunction of islam to some extent the provision of subsection 3 as presently framed does not confirm to the requirements of injunction of quran keeping this period of 90 days is clearly violated not only of the injunction of islam but is also a matter of grave hardship to the divorce اچھا آپ نے جس پور تلاک دی ہے ٹھیک ہے کہ 90 days یہ گزریں گے تو ہی effective ہو جائے گی اس طرح تو اسے شدیز و تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیا کہلا ہمارے islamic concept کیا ہے pronouncement دو عدد کا پیرٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھٹی ٹھٹی ڈیز کے ساتھ سے پہلی طلاق دوسری طلاق طلاق رجائی کہتے ہیں دوسری طلاق طلاق مغلظہ تیسری طلاق ٹھیک ہے پھر طلاق بائن ہو جاتی ہے یہ نا تو سیدھا کہہ دیئے کہ کسی طرح سے بھی اگر آپ طلاق دیتے ہو نا جو ورڈنگ ہے سیکشن سیون کی 90 days کی کسی دن اس پر کوئی لیکچر علیدہ سا رکھیں کیونکہ اس میں بڑی شاری میم تھیوریز ہیں کو سمجھ سے باہر ہے کہ لاغ انٹرڈکشن کے کونٹرڈکشن اس طرح ہے کہ دیکھیں اب کچھ سیکس ہیں وہ کہتے ہیں جی تین پرنانسمنٹ ایک ہی دفعہ پر دے دی ہیں تو تین دفعہ ہی کنسیڈر ہوگی کچھ کہتے ہیں کہ تین دفعہ مو سے پرنانس کرنا وہ ایک کنسیڈر ہوگی ذرا اس پر میں ہم توڑا سار کلیر کر دوں اس میں میں آپ کو پہلے تو ایک لیکچر لازمی دوں گی کہ جو جنرل لاؤ ہمارا ہے یہ طلاق ہوتا کہ طلاق کتنے طریقوں سے جی جاتی ہے اور عدت کے ساتھ ملا کے کروا دوں گی ٹھیک ہے اسلامی کنسیپٹ اف خلا بھی کروا دوں گی ساتھ ٹھیک ہے ابھی ذرا پینڈنگ رکھو اس کی ذرا مجھے تیاری کرنی پڑے گی پڑا ہوئا ہے میں نے لیکن مجھے ریکال کرنا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ پیرید اف اددت اس تو کمنس فرم دیت اف پرانانسمنٹ اف طلاق اچھا ہوتا یہ کہ اددت کا پیرید آپ پر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ طلاق کو پرانانس کر دیتے ہو and not from the day day of delivery of notice to the chairman as طلاق takes effective from the date of pronouncement of طلاق by the husband اچھا ایسے نہیں ہوتا انہوں نے تو یہاں پر شرط رکھ دی ہے نا کہ چیرمن کو آپ جب notice دے دو گے وہاں سے کاؤنڈاؤن شروع ہوگا جبکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ pronouncement سٹارٹ ہوتا ہے چھیک ہے یہاں تک لے رہے ہیں اور میم خلا کا خلا کا تو یہ ہوتا ہے کہ جدہ سے پاس ہوئی ہے جس دن پرانانس ہوئی ہے خلا اس دن سے اددت پیریٹ شروع ہو جاتا ہے جس دن سے ہاں پرانانسمنٹ ہوئی ہے اس دن سے اددت پیریٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے اددر اُلٹا ہی صاحب اددر اُنہا نکایا کہ جب آپ نوٹس ڈیلیور کرتے ہونا وہاں سے کاؤنڈاؤن شروع ہوتا ہے اددت پیریٹ ٹھیک ہے مدھ اگر آپ نے کوئی پروائیڈ کی ہاں جی بولے مہم اس میں آ سکتا ہے کہ ان میں ڈیفرنس کریں کہ مسلم فیملی آرڈیننس میں کس طرح اس میں اددت کا پیر ڈیفائن کیا اور ویسے جنرل کیا ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں ہے ابھی تک جو کوسٹن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ڈیس ڈیلوشن آو مسلم آرڈی ایک ڈیس ڈیوورس ایک کے درمیان فرق لیکن اچھی بات ہے کہ کر کے چلے جاؤ اب میں اگزامینر تو ہوں نہیں نا کیا باتا ہو اس نے پرسپیکٹیر سے پیر بھی اس میں وہ بات چیئے تو اس حد تک جنرل ہی میں کروا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں this will certainly be a cruelty to the woman who by virtue of this provision can be exposed to the hazard of litigation if she marries after the expiry of ڈدت as enjoined by holy quran but before the expiry of period prescribed by section three is grave hardship ہو گ اس عورت کو اس طلاق ہو چکی ہے اپنی طرف سے ڈدت پیرد کمپلیٹ کر چکی ہوگی لیکن جب تک نوٹ کسی نہیں ڈیلیور ہوا اس کو طلاق کا سرٹیفیقیٹ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا سب section 5 also the sub section 5 also appears to بھی an unwanted provision as it prescribes a period is not in consonance with the period of ڈدت prescribed by the Quranic injunction اس کے بعد section 5 غیر ضروری سمجھا جاتا ہے سب section 5 میں پریگننٹ مومن کا ذکر کیا گیا کہ جب اس کی پریگننسی کمپلیٹ ہو جائے تب طلاق افیکٹیو ہوگی حالانکہ جو جنرل کونسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ طلاق پریگننسی میں دینی ہی نہیں چاہیے وہ طلاق کے بدہ ہے منع فرمایا گیا یہ بھی contradictory جا رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی ابھی تک مجھے contradiction کی حد تک یہ ہی نظر آئے لیکن اگر آپ کہتے ہو تو میں اس کو موسلم فیمیلی لائز آڈیننس کے حوالے سے جان پائے ہوں اب مسلم فیمیلی لائز آڈیننس پڑے ہم جی بیل کو مہم پہ آدھا اس کو آدھا 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 اپنی بک سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گے ایک چھوٹی فیمیلی لائز میں جتنے آتے ہیں کرنگلی ایک بار ان کا نام لیجیے گا تاکہ میں ایک تفرم کو نوٹ دیں لیکھ لیں میں ادھر بھی لکھدی ہوں یہاں سے آپ آجاتا ہے مسلم فیملی لاوز آرڈیننس ٹھیک ہے فیملی ایکٹ آجاتا ہے اور دیزولوشن آف مریج ایکٹ آجاتا ہے فیملی ایکٹ بھی لکھ لیا ہے اس کے بعد گارڈین وارڈز ایک بھی آجاتا ہے ایک اڈیشن کروا رہی ہی بہت چھوٹا سا کانون ہے کیا پتہ دید نہ دیں ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا چائلڈ میریج ریسپرینٹ ایک ٹھیک ہے اور ایک کیا نام ہے اس کا کرسچن ڈائیوورس ایک کے انہیں صرف دو سیکشن کروانے ہیں تو یہ بھی بشک ڈاؤنلوڈ کر لی جگہ میرے خلال سے نائنٹین سکٹی نائن کا کانون کرسچن ڈائیوورس ایک ٹھیک ہے یہ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ٹھیک ہے میں واقعی جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں مسلم پرسنل لاس سے ریلیٹیڈ اتنا مٹیریل آپ کو دے دوں گی کہ آپ اپنے پرسنن کو جسٹیفائی کر سکو وہ وہاں پر کام آئیں گے کہ جیسے آپ کو کوئی لیگل پروپوزیشن آجاتی ہے کہ جیسے میں فور ایکسیمپل انٹرم کسٹڈی پہ آئی تھی میری رکھا تو مجھے ہزانت کا کانسٹر پتا تھا ٹھیک ہے میں نے مسلم پرسنل لاو کا بھی حوالہ دے دیا میں نے سیکشن ٹویل بھی دے دیا پھر اس کے بعد میں نے ڈیسیزن کیا یہاں پر یہ چیزیں کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بیچ بیچ میں سے گزر کے ہم نے تیاری کرنی زیادہ ڈیپٹ میں بھی نہیں جانا کچھے سلیبز بہت زیادہ سمارٹ ورکنگ کریں ٹھیک ہے اور انگلیش کے لیے بھی میں ایک پک بیجنے لگی ہوں آپ نے نا وہ کمپائلڈ نوٹس ہیں بیدیم سپیر آف ورڈ پریپوزیشن کیونکہ میرے پاس ٹائم شورٹ ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جو میرے ساتھ سورنٹس پیپر دیں گے وہ نوٹس لے لیں اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ کو کام ڈیلی بیس پر وہاں سے سائن کر دوں گی ٹھیک ہے اور آپ وہ کر لوگے مجھے بولنا بھی نہیں پڑے گا اور ٹائم بھی بچے گا صحیح ہے انگلیش کیادی تیاری وہاں سے شروع ہو جائے گی واقعی جو اس میں کششن کرنی ہم جو لہور سے ملے گی لہور سے ملے گی آپ مانگوا بھی سکتے ہیں اگر آپ لہور کا چکر نہیں لگ سکتا آپ بس کال کر کے کہ دیں گے کہ یہ میرے گھر بھی جواز ہے کوئی شوپ کا نام ہے بس انگلیش نوٹس میں آپ بھی سند کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی اس میں جو انگلیش کے ڈیشن وہ میں آپ کو پوائید دوں گی باقی باقی تیاری پتہ ہیں کہ گرامر کی بک آپ کے پاس پاس پانسی اویلیبل ہے میں انگلیش گرامر کی تو میں کافی ساری اویلیبل ہوں گی لیکن آپ کو اس پیسے ایک نام بتا دیں جو آپ کے پاس چاہتے ہیں وہ ایک کیا نام ہے آپ آپ کے نام سے کسی ٹو دا پوائنٹ گائید جانتے ہیں ہم گائید کی گرامر کی بک تو دا پوائنٹ ہے بلکل میم وہ 3 ایک بلکل ہے ایک بک جی اس کو آپ نے صرف گرامر کوس کے لیے استعمال کرنا ہے لیکچر میں کنڈک کروں گی لیکن وہ سب سے شورٹ وی ہے گرامر کی تیاری کو میں بتاؤں کی ستعمال کریں کو بھی کتاب نہیں کتاب 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 کر کے آپ کا نا ایرر کریکشن کی وہ نہیں ہوگی چلو اس کا بھی کرتے ہیں کچھ میں باقی لیکچر پر آتی آگے چلو ہاں جی مسلم فیمیلی لاز آرڈیننس کی ہم بات کر رہے تھے ریلاکس رہے نا ٹینشن نہیں لے نہیں کہتے ہو تو میں کل بھی کلاس لے لوں گی بس ریلاکس ہوکے تیاری کریں گے آج جی لے لوں گی کل کلاس کوئی مسلا نہیں ٹائم میں بتا دوں گی یہ بھی ٹائم ٹھیک ہے Arbitration Consul Means a body Constituting uh sorry consisting of the chairman and representative of each of the parties to matter under the ordinance and in case any party fails to nominate a 2A ٹھیک chairman کو بھی دیکھ لیتے ہیں 2B chairman chairman means the chairman of a union consul union administration or municipal committee or any officer authorized by the government to discharge the functions of the chairman under the ordinance and where the chairman is non Muslim or if or he himself wishes to make an application to the arbitration consul or is owing to illness or any other reason unable to discharge the functions of the chairman the arbitration consul shall select one of its Muslim members as chairman this is clear you can be clear union consul union administration municipal committee chairman and the chairman can be non muslim and application can given the factors in the arbitration consul members can be chairman to make sure all the order to override other laws we have read that which are inapplicable laws are just remember section 3 reference to that don't have to put it in the 3 just keep it inapplicable laws کی بات کی گئی ہے اب section 4 succession پہ آتے ہیں in the event of the death death of any person or daughter of the propositors before the opening of succession the children of such son or daughter if any living at the time the succession of words shall first drive receive a share equivalent to the share with son son or daughter as the case may be would have received if alive clear ہے section 5 registration of marriage every marriage solemnized under muslim law shall be registered in accordance with the provision of this ordinance subsection 2 for the purpose of registration of marriage under this ordinance the union council shall grant licenses to one or more persons to be called nikah registrar یہاں تکلیر ہے میری بات ڈی کھے subsection 3 every marriage not solemnized by the nikah registrar shall for the purpose of registration under this ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage یہ بھی کلیر ہے subsection 4 whoever contravenes the provision of subsection 3 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months and with fine which may extend to 1,000 rupees or with both ڈی کھے مطلب کے جو نکاہ پڑھاتے ہیں اور نکاہ کی تلاہ نہیں دیتا تین ماہ ایک ہزار روپے جرمان ڈی کھے میری بات subsection 6 any person may on payment of the prescribed fee if any inspect at the office of the union consult the record preserved under subsection 5 اور obtain a copy of any entry بھی دے رہے ہیں clear ہو گیا آن جی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں amendments بھی ہوئی ہیں آہ وہ کھانے والی clauses ادھر ایک amendments جو ہوئے ہیں نا وہ لیدہ سے شیئر کر دوں گی ایک مجھے نا missing لگ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے وہ جس میں یہ لکھا ہے کہ accurately نکاح columns فل کیے جائیں گے with the accurate answers of the bride and bride room یاد آیا آپ کو یہاں پر missing گیا ایک میں ذرا ٹھہرہے ہیں میں یہ دیکھ لینا میں ابھی دیکھ لینا ایک بک ہے آپ کے پاس مسلم family laws ordinance کی میں ہے لیکن دوسرے روم میں پڑی اچھا میں صرف پڑ دیتی ابھی وہ لیکچر میں تو چلو ریکارڈ ہو جائے گا نا ایک منٹھے رہے ہیں اچھا اس میں 2A کے نام سے ایک سبسیکشن ایڈ ہوئے ہیں اب 2A آپ سن لیں ٹھیک ہے بس پیج پہ لکھ لیں کہیں اگر ہے بس 2A لکھ لیں یہ آمنڈ ہو گیا سیکشن سبسیکشن 2A کی ورڈنگ ہے دا نکاہ ریجسٹرار اور دا پرسن کو سولم نائزی دا نکاہ شل ایک ریٹلی فل آل دا نکاہ نامہ فارم ویٹ سپیسیفی آنسر آب برائیڈ آر برائیڈ 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 ٹھیک ہے 2A میں کیا کہا گیا ہے اس ایک کیا جائیں گے نکاہ نامے کے کالکس ٹھیک ہے اور اس میں سپیسیفی کانسر دیے جائیں گے برائیڈ اور برائیڈ 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 کے کلیرہ میری بات ٹھیک ہے اچھا اب اس میں مزید کیا اضافہ ہو اس میں یہ مزید اضافہ وہ ہے کہ اگر جو 2A کے کانٹروین جائے گا ان کنسیسٹن یہ جو سب سیکشن 3 ہم نے ابھی پڑھا تھا نا پہلے اوپر کہ ریپورٹنگ بھی کرنی ہوگی اگر وہ ریپورٹنگ نہیں کرے گا تو سزا دی جائے گی یہ پڑھا تھا سب سیکشن 4 میں یہ سزا چینج ہوگی ہے سزا پہلے تھی 3 ماہ 1000 روپے جرمانہ ایسے ہی ہے نا اب فارم نہیں فیل کیے گئے تو کتنی سزا ہوگی ایک ماہ کی سزا اور پچیس سزار روپے جرمانہ لیکن اگر کسی اور نے نکاح پڑھایا اور اس نے انٹیمیٹ نہیں کیا نکاح ریجسٹرار کو تو اس کی سزا ہوگی تین ماہ یاد ہوگیا جی میں اچھا باقی سارا سیم باقی اور کوئی مسلا نہیں ٹھیک یا بے شک آپ اگر clauses نہیں رٹھتے تو اپنی wording میں بھی آپ لکھ سکتے ہم آتے ہیں سیکشن 6 پہ پولی گامی سب سیکشن 1 no man during the subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration consult contract another marriage nor shall be registered under this ordinance پہ پولی گامی کامی 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 سے زیادہ نہیں ہے آن جی میریج بلکھل یہی ہے آپ یہی سمر لوگ کے ایک کے باد دوسری شادي کرنی یا اس کے لئی جا 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 لکھنا تو بائو گامی اور پولو گامی چاہیے تھوانے سب سیکشن کے اپلیکیشن فرمیشن under سب سیکشن 1 شیل بی سب میٹی بی چیر میں بی 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 جی آپ نے پتے کیا کرنے جب آپ اس کو یاد کریں گے آپ تو پیراغ پیراغ اور جب نوٹس پناوگے تو نوٹس میں صرف آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہیں بولٹس میں ڈیٹیل نہیں لکھنی تاکہ آپ کو دیکھ کی پتہ چلے اچھا یہ بات کی ہے پھر یہ بات کی لئے ہے اچھا جی اس کے بارد 2 پہ آتے ہیں سب سے پہلے کہا ہے کہ پرمیشن ریکوائیڈ ہے سب سے پہلے کرنے کے لئے پھر آپ نے اپلیکیشن بھی سب میٹ کرنی 2 a the نکار ریجسٹر اور the person who solemn نائز انکار چل accurately fill یہ کیا ہوگا یہ نا 2 a section 5 میں ڈالنا تھے انہوں نے ادھر لکھ دیا یہ غلط کی ہے یہ پر آنا چاہیے تا 2 ادھر نا پڑیے گئے یہ غلط ادھر ہے سب section 3 پہ آجائیں on receipt of the application under sub section 2 the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative and the arbitration council so constituted may if satisfied that the proposed marriage is necessary and just grant subject to such condition if any as may be deemed fit the permission applied for clear right okay milne par kya kaha jae ga ke aap apne apne site per representatives nominate kare or arbitration council tashkiel deti jae ge or agar mutwine ho ga ke proposed marriage ke joh grounds hain just hain to permission grant kard dhi jai clear hai here ta sub section 4 jae bhi galat ho gaya ye wali joh word in tina ye for wali ye yaha pere add honni thi pichle section me ye net ki galt hai ab aap ne kis me kitar gah yah line a chah e line nana nana yaha gala type kare tia sub section 4 me wording kuch or a nini thi ma pard d tia chik aap bas sun le chik hai sub section 4 yaam par galap tik ho hai sub section 4 hai me start kero read kero chichi 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 in deciding the application of the arbitration council shall record its reasons for the decision and any party may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee prefer an application for revision to the collective concern and his decision shall be final and shall not be called in question in any code a chah jab arbitration council application per decision dhe ghi reasons record kere 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 or prescribed manner me party kya kere 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 chah amount if not so paid shall be recoverable as areas of land revenue and yaha tak clear ha ach chahi ba ki hai sab kide gaya ha on conviction upon complaint be punishable with simple imprisonment which may extend to one year and fine of five hundred thousand rupees jih five hundred thousand rupees sahih li khai matlab panch la ek saal or limanah chahi 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 ba chahi 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 جی پڑوں آگے جی پڑوں آگے یہ کتنا رہی ہے ہاں جی یہ کتنا رہی ہے ہاں بس تھوڑا سر آگے سیکشن 7 طلاق any man who wishes to divorce his wife shall as soon as maybe after the pronouncement of طلاق in any form whatsoever give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with fiscal imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees or with both ایک سال ایک منظرہ اس میں کتنی سزا ہے ایک سال روپیہ جرمانہ اور five thousand rupees جی ٹھیک ہے ہاں جی دو clauses کلیر ہیں آپ کو جو سب سیکشن 3 save as provided in سب سیکشن 5 اطلاق unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under سب سیکشن 1 is delivered to chair ہاں جی یہ کلیر ہے کہ 90 days کے بعد effective ہوگا جب آپ notice سب سیکشن 3 دلیور کریں گے وہاں سے دلیور کریں گے آخر سب سیکشن 3 جو ترمینا رجوع ملتا ہے ملتے ہی بالکر و میں استفادا کرتے ہیں تانسیر اگر اس پراد کرتے ہیں اس طرح تک ہے کہ اس پراد کرتے ہیں اس پر افیق نے افقیم نہیں ہوگی اس پر افیقیل حدود نے ایک پراد کرتے ہیں س کنی اگر اس پراد کرتے ہیں اس پر صرف تک ہے مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں یہ ڈیوورس نہیں کرنا چاہتا وہ یہ دوکھ ہو سکتی ہے ہاں بالکل ہو سکتی ہمارا اسلامی اللہ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے مجھے اب ایکزیکٹ ورڈنگ نیات نہیں ہے سورہ طلاق میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر حمل ظاہر ہو جائے تو ان پر کچھ گناہ نہیں وہ ان کو واپس لینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں اس میں طریقہ کاریہ ہوتا ہے گواہان کی موجود کی میں یا تجدیدیں نکاہ بھی ہو سکتے ہیں دوبارہ سے نکاہ پڑھوالی ہو گئے میں قرآن پرس لازمی ڈھونڈوں گے لیکن اس کی تشریح یہی ہے ہے اللہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ہاں یہ بھی ہو گیا سیکشن ایٹ بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیزیلوشن آف ماریج ادھر وائز دین بائی طلاق ویرہ درائیٹو ڈیوورس ہیڈیلی دیلیگیٹی اب یہاں پر تلاق تفریز کا کانسٹ بھی آ جاتے ہیں اور چیوشیز تو ایکسرسائز ڈیٹ رائیٹ اور شہر ایٹ مرنی پارٹیز ویر ایٹ اینی آف دی پارٹیز عیریج ویشیز تو ڈیوورس ویشیز تو ڈیزول دی میریج ادھر وائز دین بائی طلاق مطب تلاق کے علاوہ کونی پارٹی چاہی ہے جو کہ اپنی میریج کو ڈیزول کروانا چاہ رہے ہیں یہ خلہ میں بھی آ گیا مبرہ بھی آ جاتا ہے کہ دونوں نے کونسنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو پرویجن آف سیکشن سیون شیل بیوٹیٹرز تینڈنس اینڈ سو فار ایس اپلیکی بل اپلائی اپ تلاک اپ میریج کسی بھی طریقے سے ڈیزول پراؤ سیکشن سیون کی کمپلائنس ضروری ہے بیوٹیٹرز موٹیٹرز کا مطلب ہوتا ہے سیم ایس ایس سیکشن نائن پہ آتے ہیں مانتیننس سیکشن 1 if any husband fails to maintain his wife adequately or where there are more wives than one fails to maintain them equitably the wife or all or any of the wives may in addition to seeking any other legal remedy available apply to the chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband clear as subsection 1 if a father fails to maintain his child the mother or grandmother of the child may in addition to seeking any other legal remedy apply to the chairman who shall constitute an arbitration council and are the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid by the father as maintenance of the child a husband or wife may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee prefer an application for revision of the certificate to the collector concern and his decision shall be final and shall not be called in question in any court any amount payable under section 1 or 2 if not paid in due time shall be recoverable as areas of land revenue provided that the commissioner of a division may on the application made in this behalf and for reasons to be recorded transfer an application for revision of the certificate from a collector to any other collector or to a director local government or to an additional commissioner in his division clear section 10 dollar where no details about the mode of payment of dollar are specified in the nikahnama or the marriage contract the entire amount of the dollar shall be presumed to be payable on demand clear what is that? yes okay now what do you mean do you mean do you mean you have a product oh now and you have a product and a password i have a product what you have to do in terms of the order what is the name is what is that? موجل اور موجل کہتے ہیں اچھا میں سمپل ورڈنگ میں بتا دیتی ہوں پرامٹ ڈاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اندل طلب ہوتی ہے مطلب on ڈیمانڈ آپ کو دے دی جاتی آفٹر میریج کسی بھی ٹائم پر آپ کلیم کر سکتے ہو اس کا بھی ہینڈ آؤٹ میں آپ کو دکھا دوں پرامٹ ڈاور کلیر ہے آپ کو جی اچھا پرامٹ ڈاور کے علاوہ ہوتی ہے ڈیفر ڈاور ڈیفر ڈاور ڈلاور کی صورت میں یا میاں کی مرنے کی صورت میں حق کے مہر وہ ادا کیا جاتا ہے کلیر ہے ٹھیک ہے میم جو اس کو دے دیا جاتا ہے ایڈٹ مطلب کہ شادی ہوگی اسے ہم اس سے دیا جاتا ہے جو آپ وہ پرامٹ ڈاور ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ پر تو نہیں ہوگا وہ تو دے نہیں ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے نہیں آن ڈیمانڈ پر بھی ہو سکتا ہے اگر ابھی نہیں دیا گیا تو ضروری نہیں ہے فوری طور پر پکڑا دو وائف کسی بھی ٹائم پر مان سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا بھی علیہ در سے لیکچر انشاءاللہ کرواؤں گی کیونکہ مزید پرامٹ ڈاور کی کائنٹز ہیں ویسے بتا دیتی ہیں پرامٹ ڈاور ہے اور سپیسیفائیڈ ڈاور ہے سپیسیفائیڈ تو ہے نا کہ مقرر کر دیا گیا پرامٹ ڈاور میں ہوتا ہے جو کسٹمری ڈاور ہوتا ہے کہ رسم کی سوالے سے کتنا دیا جاتا ہے ان کے خاندان ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایسا ہے کہ منڈے کو میں نے مسلم فیملی لاوز آرڈیننس کا ٹیسٹ دے کتنا تو آپ کر سکتے ہیں پلکل ٹھیک ہے اور یہاں لکھ دیتی ہوں ٹومارو ویل بی کلاس اٹ پور پی ایم ویل بی نو ہالیڈے ٹھیک ہے اور پرسونٹس کا بھی لکھ دے میں کلاس کے دوران نہیں ہوگا علیدہ سے ٹائم پہ ہوگا آپ بس تیار کر پتک ہیں ٹھیک ہے کل آپ کیا پڑھیں گے کل آپ نے فیملی کوٹ ایکٹ ہر حال میں کرنا ہے اور ڈیزولوشن اور مسلم میریج ایکٹ بھی ختم کرنا ہے ٹارگٹ پہ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ میں نے اگلے ہفتے یہ جو آپ کا پیپر ہے درست لے بس یہ مجھے ہر حال میں یہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا کیونکہ دوسرا پیپر بہت ٹائم لے لیتا ہے صحیح ہے میں آپ کو اب سناپ بھیج دوں گی آپ نے وہ نوٹس لے لے نے انگلیش کے آپ کال کر کے کہتے ہیں بشک میرا نام لے کے کہا دے ہم کو پتا ہے میں ان کے پاس بہت جاتی ہیں تو وہ آپ کو جواہ دیں گے وہ ایک زمینداری ہوتی ہے نا تو انہیں احساس بھی ہوگا کہ ہم تکیز بھی جواں گی اچھا آپ کیا کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کی گرامر بک نکار لو وہ آپ کیسے یوز کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ کے انگلیش میں آپ کو پتا ہے کہ گرامر ورک بھی ہے انگلیش لیٹریچر بھی ہے وہ ساری میری ذمہ داری ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں بس اپنے بیئر ایکس مکمل رکھیں چیت اللہ خیر کرے گا چھیک ہے مزہ آیا آج اچھی چل